بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں زیادہ یہ آدھا چمچ گرم سال ہے دو چائے کے چمچ بار بار کے میں لئے ہیں لیسن اتر کر لیم پیسٹ یہ تین سے چار ہری مرچیں جن کو میں باری باری کاٹ لیا ہے یہ ایک چمچ زیرہ ہے جس کو آدھا ہم سٹارٹ میں یوز کریں گے آدھا بعد میں یہ دو چمچ بار کر میں لئے ہیں سرخ مرچ کے پیسی ہوئے آپ حسبے ضرورت کام کھاتے ہیں تو تھوڑی کام کر لیں آدھی چائے کے چمچ حل دیئے اور ایک کپ آئل ہے ایک اپ میں نے بیسن لیا اور آدھا کلو میں نے لیا ہے دہی تو اب ہم شروع کرتے ہیں میں نے آدھا آئل میں نے اب ڈال لوں گی آدھا بعد میں میں اس کو دوبارہ تڑکا لگا ہوں جس میں یہ اوز کروں گی تو ہم اس میں نا آدھا میں نے زیرہ ڈالنا آدھا میں بعد میں یہ اوز کروں گی یہ بڑا سوٹا اس میں میں ساتھ کیاز ڈال دوں گی اس میں نے اپ لیم جو ہے نا تیزے بکھا ہوا ہے ہم اس نے ان کے آج تیزے ساتھ کیاز کرنے کے بعد میں اس میں ترکل کرنے کا پیش بڑھا دوں گی ہم اس نے اپ لیم جو ہے اس میں ہم اسے تیزے بکھا ہمارا تیار ہوتا ہے ہم اسے تیزے بکھا ہمارا تیار ہوتا ہے میں نے اپ لیم جو ہے اس کے لئے میں نے ایک رینڈر لیے ہوں اس میں میں نے دہین ڈال دیا آپ چاہے ہاتھ سے کر لیں جس طرح آپ کو بھی لے بلے کوئی بھی چیز اس میں آپ پانی ڈال لوں گی میں نے پانسو گرام دہین میرا اس میں دہین ڈال کس میں پانی ڈال دیا اب میں اس میں بیسن ڈال دوں گی ساتھ ہی ایک کب بیسن ہے یہ تقریباً دو سو گرام کے قریب ہوگا زیادہ زیادہ ہوتا ہے چین ہوتا ہے اسے دل کہ مارا بھونگ ہے اب ہم اس میں ستوں میں نہیں ڈال دیں گے ہوتا ہے ہوتا ہے نمک صرف مرچ ہوتا ہے جو سبز مرچ گرام ہوتا ہے جو میں نے در مسالہ تھوڑا سا لیا تھا وہ ہلکا سپانی لگائیں گے آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے پیری پتہ چلے گا نا میں کڑی کیسے بناتی ہوں اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں اور ساتھ بین لائکن کے بٹن کو دبانا مات بولیے گا اگر میری ویڈیو جلدی سے آپ تک پہنچیں اچھی طرح یہ مسالہ بنایا ہے تاکہ جو مسالوں کا کچھا پانے وہ ختم ہو جائے تھوڑا سا پانی میں ڈالا تھا اب اس میں میں نے وہ جو بیسن اور وہ دہی پیار کیا تھا وہ اس میں دعا دوں گی بسم اللہ اچھ جو ہے نا وہ تیز کر دیں گے اسی جب میں میں بھی ریکھ کر دیں گے میں نے تقریبا نا دو لیٹر پانی ڈالا آپ کی اندازے سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو تیز آنچ پر اس کو بالا دلانا ہے تو بالا دلانے کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے دس پندرہ منٹ تھوڑا سا درمیانی آنچ پر اس کے بعد پھر بیس پچیز منٹ اس کو ہلکی آنچ پر بہت ہلکی نہیں تھوڑی سی ہلکی سی تھوڑی سوپر تو اس کو پکنے دینا ہے ہمیں تقریباً چاس سے ساٹھ منٹ لگ جاتے ہیں پھڑی پکنے میں کریں آپ اتنی دیر یہ تیار ہوتی ہے ہم پکوڑوں کے لئے مسالہ بنا د biking اپنا پکوڑوں کی میں ا mating cũ نہیں میں existe کیونک کے لئے TuENTE پینے پلک نے لیا ہے پیاس لیا ہے اور سورغ مرچ نمک اور دنیا دنیا کو میں نہیں ت قریش کر لیا اس کے دو پیس ہوچیں بلکل گول گولت ساور نہ رہیں میں پلک ڈال گی میں پلک اپا تھی صنعوں سے زیادہ کی ای incorporated ہم بھی کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو کسی نہ پکوڑے جو نہ نرم نرم اور سوف سے بنتے ہیں اس میں بیسیں ڈال دیا اور یہ سارے مسالیں ڈال دیا اب ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی لے کے اس کو مکس کریں ہمارا پکوڑوں کا بیٹر تیار ہو گیا ہے آپ کو جتنی ضرور تو آپ اس آپ سے بنا لیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں زیادہ بچے وغیرہ پکوڑوں میں کھوڑے تو کڑی میں تو اس لیے میں تھوڑا سے زیادہ کھوڑے کمسالہ بنایا تو اب ساتھ ہم کڑی کو دیکھ لیں دیکھے کڑی گھاڑی ہو رہی ہے کڑی میں وال آ چکے تو میں نے تھوڑا سا نا دو لیٹر سے تھوڑا سا پانی اور زیادہ ڈالا تھا اب اس کو ہم نے ایسے ہی پکتے رہنے دینا ہے اس کو پکتے ہوئے تو ابھی اور پکے گی تو ہم کڑی چہتر پکتے ہیں دیکھیں پاک رہی ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمارے کڑی کو پکتے ہوئے تو ببل زہار ہے اس میں تو اس کو ہم 10-15 منٹ ابھی اور پکائیں گے تو یہ ہے کہ اپنے بیچ میں مکتن فکتن اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ تو کڑی میں چلا گے چاہتے ہیں انہیں کے رکھ کے چھوڑ دینا اور جب بھی اس پر ٹکن دیں تھوڑا سا ایسے کر کے دیں یہ تو کڑی تو باہر جن اور باہر آ جاتا ہے اس نہ باہر نہیں آتا اس کو ہم 15-20 منٹ اور پکائیں گے اس کے بعد پھر ہم پکوڑے نکال کے ڈال لیں کڑی ہماری بن کر تیار ہوگی اب ہم اس میں بنیاں ڈال دیں گے اب اس کو ہم دوسرے چھوڑے پر رکھ دیں گے اور نہ ہاں پر کڑی بنائیں گے کڑائی رکھ دی چھوڑے پر اب اس کے آئل گرم ہوتا ہے تو ہم پکوڑے نکالیں گے آئل ہمارا گرم ہوگیا ہے تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں اگر کڑی پکاتے ہوئے بیچ میں گاڑی ہو جائے تو آپ نے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی آٹ کر لینا ہے اور کڑی پکنے کے بعد پتلی تھوڑی سی رکھنی بہت گاڑی نہیں رکھنی کیونکہ جب پکوڑے اس میں ڈالتے ہیں تو وہ کڑی پکانی چیزتے ہیں تو کڑی پھر بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ چیز کا خیار رکھنا ہے اور دوسرے ہی کیونکہ آپ لوگ کھٹی پسند کرتی ہیں تو آپ اس میں آدھا لیمن نچوڑ لیں اگر دہیں کھٹی ہو تو پھر ضرورت نہیں اس کیلئے کڑی بن کے پیار ہوگیا اس پر نکالتے ہیں ہماری کھٹی پھڑے دے ہیں کوش دیتے ہیں ہماری کھٹی پھڑے دے ہیں اس پانہ کھٹی پھڑکیں سوڑ میں سوڑی پھڑکنے کے لیے گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں جو میں نے آدھا چمچ زیرا رکھا تھا وہ ڈال دی اور دو پکتے میں نے ڈال لیں دیز پاک کی زیرا ہو جاتا ہے پھر میں اس میں ایک چار پانچ میں نے گول میٹھ سابت لی دی ڈال لیں گوھو رہے ہوگی پھر میں اچھی طرح زیرا بھی اگر اسے کڑی میں ڈال دیں بھر میں ڈال دی کھانے کے لیے گرم گرم ہوتا 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 ہے بسم اللہ اب تم ریڈی ہے تو اس کو ٹرائی کریں اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اب میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ